مبارک مبارک خزورا رہے ہیں مبارک مبارک خزورا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابی کا یا نور اللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے لپاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ربیو الاول کا پربہان مہینہ ہمارے درمیان آ چکا اور مدنی چینل آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے بڑے ہی پیارے پیارے پرگیم اور انہی پرگیم میں سے ہم ایک پرگیم آپ کے لئے لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے رحمت للعالمین جیس پیارے پیارے مہینے میں ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہمارے لئے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے اور جب رحمت کسی کو ملے نعمت ملے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا بھائی کیا ہوتا بھائی تمہارے لئے میں سائیکل لے کر آیا ہوں کیسا لگے گا خوشی ہوگی غم ہوگا لو بیٹا تمہارے لئے میں یہ ٹوفیا لے کر آیا ہوں کیسا لگے گا مزا ہے گا یہ تمہارے لئے نئے شوز نئے کپڑے کیسا لگے گا اچھا لگے گا خوشی ہوگی تو خوشی کے چہرے پر اظہار ہوگا نا پتہ چلے گا خوش ہوگا بھائی بھائی مجھے یہ نعمت مل گئی تو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون ہے ہمارے پیارے آقا بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیارا حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے تو الحمدللہ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کر کیا کرتے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد حضور کی آمد سولے کی آمد پردور کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد مرحبا کشتیب الادر مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ ہم خوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوش ہوتی ہے اور خوش ہی کیسے مناتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں گھنوں کو سجاتے ہیں اور اس کے لیے پھر اچھے اچھے ہم محفلے کرتے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کے لیے یہ پروگرام آگیا آپ جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے کئی جانا نہیں ہے ساتھ کیسے رہیں گے اب یہاں تو آپ آنی سکتے تو جو آگئے ماشاءاللہ وہ آگئے اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ بزریاں کال ہمارے ساتھ رہنا ہے اور بلکہ ایک چیز اور بھی میں نے سوچی ہے خیر وہ تو میں نے سوچی تھی میں آپ کے سامنے بیان کرتے تھا ابھی تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو بھی نہیں بتائی ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی اب دیکھتے ہی کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے گھروں پر ہم نے کیا کرنا ہے ربیولو بل کے مہینے میں اور کیا کیا کرنا ہے جھنڈے لگانے لائٹے لگانی ہے تو آپ جب گھروں پر لگائیں جھنڈے اور لگائیں لائٹے تو اس کی کھیچیں تصویریں اس کی بنائیں تصویریں یا جو ہے ویڈیو بنا لے چھوٹی سی اور اس کے بعد وہ آپ ہمیں سینڈ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک اب ہم نے انشاءاللہ کچھ جائش نگا لیں گے کچھ نہ کچھ آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کو سجایا ہے یا سجا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں کیسے کریں گے بڑے کام آپ تو چھوٹے سے ابو سے بول کے امی سے بول کے ہے چھوٹے چھوٹے نا لادلے بھی ہوتے ہیں تو تم سے بولیں گے بھائی میں نے گھر سجانا ہے میں نے گھر سجانا ہے میں نے جھنڈے لگانی ہے تو پھر ابو مان لیتے ہے نا بھائی جب سائیکل چاہیے ہوتی ہے چیز چاہیے ہوتی ہے جب بھی تو زید کر کے کرائی لیتے نا تو ہم نے میٹی میٹی زید کر کے جگڑا نہیں گھر میں جائے وہ نامانی کھڑا کر دینا ہم نے انشاءاللہ گھروں کو سجانا ہے اور سجانے کے بعد آپ ہمیں تصویر بھی بیش سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے پروگرام کا حصہ بھی منائیں گے اور یہ پیارا سا پروگرام ہم لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے راکت اللیل آرمی راکت اللیل آرمی پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کے اندر ہمارے سیگمنٹ ہوا کریں گے انشاءاللہ روزانہ آپ اس پروگرام کو دیکھا کریں گے لیکن روزانہ کس کس دن آئے گا پیر منگل بدھ جمعیرات اور جمعے کو جمعے کو نہیں آئے گا ہفتے کو بھی نہیں آئے گا اتوار کو بھی نہیں آئے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیر کو آ جائیں گے باروی تک کے لئے ہم یہ پروگرام آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو آپ نے اس میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے اور اس کے اندر سیگمنٹ ہوا کریں گے پیارے پیارے انشاءاللہ تلاوت بھی سنیں گے قریصہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ناتے بھی سنیں گے جھوم جھوم کر نعرے بھی لگائیں گے مقابلہ بھی ہونے والا ہے اور بھی بہت ساری پیری پیری باتیں انشاءاللہ ہم شامل کرتے چلے جائیں گے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آگے اور ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سوہ ہوگا بھئی لاوت ہے قرآن پاک پہلا شروع میں انشاءاللہ قرآن پاک کی ہم تلاوت سنیں گے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری صاحب کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علا کل حال تو تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں چلے دی بھئی تلاوت سننی ہے اور یہاں پر نہیں بلکہ ہمیشہ ٹھیک ہے ہر جگہ جب بھی تلاوت سنیں تو عدب سے احترام سے ساری توجہ کو آنی چاہیے تلاوت کی طرف ادھر ادھر کھیل اللہ اور جناب ان چیزوں کی طرف ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اپنے جناب وہ جھنڈے سیٹ کر رہے ہیں کپڑے سیٹ کر رہے ہیں وہ پہلے کر لیں جب تلاوت ہو رہی ہو تو ہماری آنکھیں نیچے ہوں ہاتھ بندے ہوئے ہوں اور پوری توجہ سے ہم نے تلاوت کو سننا ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں جی آوز باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَامًا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهُ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَامًا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ وَأَمَتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَأَمَّا 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 تو انشاءاللہ ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص شان مقام آپ کو جلت برک و تعالی نے رفعت عطا فرمائی اس کا بیان کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد ہم ترجمہ بھی سنیں گے تو آئیے ان آیات کا ہم ترجمہ سنتے ترجمہ کنزل عرفان اور بے شک تمہارے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے یعنی اللہ پاک اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرماتا ہے اور بے شک تمہارے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے سوان اللہ اور قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤگے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو اور یہی جو آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اس کا بطلب کیا اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو یعنی جب تمہیں رب نعمت عطا فرمائے ابھی ہم نے نعمت کی مثالیں بھی لیتی کہ ہم بچوں کے ادبار سے کہ ہمیں کیا ہوتا ہے یہی دنیا بھی کچھ چیزیں مل جائے تو ہمارے لئے بہت بڑی وہ چیز ہوتی ہے نعمت ہوتی ہے ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں اب جب رب نے کیا فرمایا تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس کا کیا کرو چرچہ کرو اس کا چرچہ کرو اور اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو چرچہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ ہاں بھئی مجھے یہ نعمت مل گئی ہے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت پیارے ہمیں بھلے صلاة و السلام ہیں تو جب وہ نعمت ہمیں مل گئی تو پھر ہم کیا کرتے ہو اس نعمت کا چرچہ کرتے تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکاؤ سنا دے سے سنا دے اوچھے میں اوچھا نبی کا جنڈا عصمت والا نبی کا جنڈا برکت والا نبی کا جنڈا گھر گھر میں نہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکار کیامت آقا کیامت پیارے کیامت نبی کیامت امی کیامت حضور کیامت تنور کیامت مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیہ تو جب نعمت ملے تو اس کا چرچہ کرو تو چرچہ کرنے کا یہ ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے تو ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں چرچے کا یہ انداز ہے اور جو گھر اوپر بیٹھے بھئی آپ نے ایک کام تو وہ کیا کرنا ہے تصویریں کھیج کر سب میرے ساتھ ہیں یا کئی اور ہیں یہی ہے نا پرگرام میں پرگرام کا نام کیا ہے پتہ چلے رہنا ہے یہاں ہاں آقا کا ذکر کرنے کے لیے تو جب نادے پڑی جائیں تو ہمارے ناد کھائیں کیلے پڑیں گے سب مل کر پڑیں گے پتہ چلے نا عاشقان مصطفیہ بیٹھے ہیں تو سب نے مل کر پڑھنے ہیں نارے بھی اس انداز سے آپ نے لگانے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ پرگرام کے اندر رہنا ہے ٹھیک ہے پتہ چلے رہنا ہے اور جو گھروں پر بیٹھیں آپ کو ایک کام تو دے دیا ہے تصویریں کھیج کر بھیجیں اور کس چیز کی جو گھروں کو سجائیں اس کی تصویریں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں کال کر کر آپ ہمارے سوال کا جواب دیں اور سوال پتہ ہے کیا دے رہے ہیں آپ کو کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ میں پتہ ہوں گا تو پتہ چلے گا سوال ہم آپ کو یہ دینے والے ہیں کہ آپ نے لگانے نارے کیا لگانے نارے اور ناروں میں آپ کو گھر بیٹھے مقابلہ دے دیتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی ایک سانس میں کون زیادہ نارے لگاتا ہے ٹھیک ہے اچھا نارے اب سانس لی آپ نے اس کے بعد نارے لگانے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ چوا جائیں جلدی جلدی میں سرکار کی آمد مربع آقا کی آمد مربع دلدار کی آمد تو اس کے بعد لفظی نہیں سمجھ مارا ہے نہیں یہ نہیں چلے گا موہی موہ میں نارے لگ رہے ہیں ایسا نہیں ہو ایک سانس میں اور واضح ایک سانس میں اور واضح انداز میں آپ نے نارے لگانے انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون زیادہ نارے لگاتا ہے پھر کاؤنٹنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے کہ کس نے زیادہ نارے لگا ہے کون جیت رہا ہے تو یہ آپ کے لئے آج کا سوال ہو گیا یہاں کون ہے کوئی کر سکتا ہے مقابلہ ہاں بھئی مقابلہ ایک تھوڑا مقابلہ ہم یہاں پر پہلے دیکھ لیتے ہیں بھئی ہاتھ اٹھ چکے ہیں ہاتھ اٹھ چکے ہیں کن کے ہاتھ اٹھیں مائک موجود ہے وہاں پر یا مائک جائے گا ہم آنے نات خان مائک پچھا دے سیدھے آج سے دینا ہے آج سے دینا ہے آگے پچھا دیں چلے جی کیا نام ہے آپ کا محمد اکمل محمد اکمل ماشاء اللہ اور ان کا مقابلہ کون کرے گا محمد اکمل ہی لگائیں گے کون ہے مقابلے پہ برابر میں موجود ہیں زبردست ان کو مائک دیں دی آپ کا نام کیا ہے محمد جواد محمد جواد اور محمد اکمل کا مقابلہ ہونے والا ہے آپ دیکھتے ہیں محمد اکمل جیتتے ہیں محمد جواد دیکھتے ہیں چلے دی کرنا کیا ہے سانس لینے پہلے لمبی سی اور ایک سانس میں نعرے لگانے لیکن واضح انداز میں ہو پیارے آقا علیہ السلام کا نام لے رہیسہ نہیں چبانے اور صحیح انداز سے نام نہ لے یہ نہیں کرنا واضح انداز سے اب دیکھتے ہیں کون زیادہ لگاتا ہے چلے بھئی شروع کریں شروع مدسر قیامت مرحبا سبحان اللہ کتے لگائے دیں نعرے سات نعرے ہوئے ہیں زبردست گلیا چلے بھائی جلدی تھوڑا آئی بات تو بہت آرام سے ہوگا جیسے یہ نعرے یوں لگائیں گے سرکار قیامت مرحبا آقا قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا تو اس طرح زیادہ ہو جائیں گے چلے بھائی اب تو آپ کی باری چلی گی سرکار قیامت سانس لے لے چلے جی شروع کریں سرکار قیامت مرحبا پیارے قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا چار نعرے چلے بھائی ہمیں بتا جارہا دو سانسے لے لی بھائی آپ نے تو اس طرح مقابلہ ہمارے اکمل بھائی جیسے تو بھائی یہ آپ کو مقابلہ ہم نے گرویٹے دے دیا ہے تو ہم نے اس انداز سے نعرے لگانے ہیں اور اب ہمارا اگلہ سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے نعات انشاءاللہ ہم نعات سنیں گے چلے جی نیکس سیگمنٹ نعات مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں جی تو نعات سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ حسن بھائی چلے جی کونسی نعات سنا رہے ہیں مرحبا مکی مدنی سبحان اللہ مرحبا مکی مدنی انشاءاللہ نعروں کی گونج میں اور ہم نے نعروں کا جواب دینا ہے یہ نعرے لگائیں گے اور ہم سب نے مل کے نعروں کا جواب دینا ہے پھر جوش انداز میں چلے جی سنائیں صلوالحبیب صلواللہ تعالی محمد مرحبا مکی مدنی مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی عید میلا دل بھی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلا دل بڑا مسرور ہے ہر طرف ہے شاد مانی ہر طرف ہے شاد مانی نل جو غم کا پور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مکی مدنی اسے طرف جو نور ہے تو اسے طرف بھی نور ہے اسے طرف جو نور ہے تو اسے طرف بھی نور ہے زرعہ 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 سب جہاں کا نور سے مامور ہے مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار قیامت دلدار قیامت مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا باپا کی مطلی جشن میرا دلنبی ہے کیوں نہ جو میں آج مگر جشن میرا دلنبی ہے کیوں نہ جو میں آج مو سکراتی ہے پہارے مو سکراتی ہے پہارے سب پزا پر نور ہے مرحبا 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 مدنی مرحبا 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 مدنی آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا ملاد آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا ملاد تیرا آنگل نور تیرا تیرا آنگل نور تیرا گر کا گر سب نور مرحبا مرحبا مارک شاہ کنی مرحبا 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 مارک شاہ کنی ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی ہو غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی کاش آقا بھی یہ فرما ہے کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے مرحبا مرحبا مہ کی مدنی مرحبا مرحبا مدنی وہ پلا میں انہیل میں نشن دیکھتے ہی بولکے بولو وہ پلا میں انہیل میں نشن دیکھتے ہی بولکے آ گیا اتار دیکھو آ گیا اتار دیکھو عشق میں مخمور ہے مرحبا مرحبا مہ کی مدنی مرحبا مرحبا مہ کی مدنی سرکار قیامت دلدار قیامت عقا قیامت رحبر قیامت تاجدار قیامت تاہا قیامت جاسی قیامت مرحبا مہ کی مدنی مرحبا مرحبا مہ کی مدنی سبحان اللہ مرحبا مہ کی مدنی اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں کچھ کالز کی طرح دیکھتے ہیں بھائی کالز میں مقابلہ ہو رہا ہے یا کچھ اور کہنا جاتے ہیں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے نعرے ویسی لگانے ہو تو ویسی نعرے لگائیں اور بھی کوئی بات کہنی ہو تو کہہ سکتے ہیں جی کالز meaning نحنہ فاتۀ嗯 مین چین البار میں آج آپ کو نہ سناوں گی میں سبکے جاؤں فارین pah pra محمد آگئے آگئے سرکار کے دیوانے خوسیاں منا رہے ہیں جنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نالے لگا رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا اردار کی آمد مرحبا سنہ کی آمد مرحبا یمیٹھے کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا اعتکار کی آمد مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے منچن آباد کی یہ تو نمبر بھی لے گئے پہلی کال منچن آباد سے تھی ہماری فاطمہ باجی کی اور نعرے بھی آپ نے لگا ہے ماشاءاللہ خوش رہیں جیتی رہیں جی نیکس میرا نم ماما عبدالن ماجد ہے میں باب المجیدہ کرا جی سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی ماربی قانون دل پچھا گیا آخر نبی آخر نبی نور سے سجا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی نیکس میرا نم مام فاطمہ تاریہ ہے میں سردودر سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھے لگتا ہے سجدار کیامن مرحبا جیتے کیامن مرحبا سجد کیامن مرحبا جیتے کیامن مرحبا جیتے اللہ خیرہ آمین آمین ماشاءاللہ نعرے لگائے تو جذبات سے کیسے نعرے لگائیں گے مل کے لانے لگائیں آپ لوگ لگائیں پتہ چلے مرحبا 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 تو زبردست انداز سے سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ تو نعرے لگانے زبردست انداز سے جھنڈے لہرانے لیکن جھنڈوں کو لڑانا نہیں ہے جھنڈے لہرانے لڑانے ہاں یہ جھنڈے ہیں جھنڈے نہیں ہے مارنے کے لیے تو بعض اوقات ہوا ایسے لہرات ہیں کچھ جذبات میں آگے ادھر ادھر آپ بھی تھوڑا بچ کریں میرا ادھر لہرات ہوا آرہا ہے تو ہم نے ایک دوسرے کو جھنڈے مارنے نہیں ہے ان کو لہرانا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے بعض اوقات بلکل نیچے زمین پر رکھ دیتے ہیں میرے سامنے تو ٹیبل ایس پر رکھ رہا ہوں تو جھنڈوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور زبردست انداز سے آپ نے نعرے لگائیں جی ایک کال اور شامل کرتے ہیں میرے آنا سے دائمت تاریا ہے میرا رام سے دائشت تاریا ہے ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا ان سو جن پی رشتہور ہو رہے ہیں ہے سب فیدہ ان سو جن پی رشتہور ہو رہے ہیں ہے سب فیدہ شان کی ادا چہرہ چاند سا آگے نبی آخری نبی دیکھا کیامت مرحبا جدا کیامت مرحبا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ لیکن ابھی تک مقابلہ نہیں آیا بھئی مقابلہ دیا ہونا ہمارے موبین بھائی بھی ہمارے سنت موجود ہیں مرحبا آپ کی آمد ویسے تو ہمارے ہوسٹ پر کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ یہ سیگمنٹ کریں گے لیکن بھئی مقابلے کا کہتا اب نے ابھی تک مقابلے کا جواب نہیں آیا بھئی ایک کالر نعرے لگائیں کوئی ایک سانس میں دیکھتے ہیں کتنے لگاتے ہیں پھر دوسرے جو لگائیں گے ان کا مقابلہ ہو جائے گا یا ایک ساتھ بھی دو بچے کر سکتے ہم ایک سانس زیادہ نہ رہے وہ تو ہم یہاں ایک سانس میں زیادہ نہ رہے گے آپ لوگوں سے آپ کی ڈیوٹی ہے یہ موووین بھائی کوئی ڈیوٹی دے دی ایک کاؤنٹ کریں گے یہ انشاءاللہ تو آپ نے مقابلہ بھی کر کر بھیجنا ہے ٹھیک ہے بھائی دوبارہ ہم نے یاد دیا نہیں کرا دی ہو سکتا کچھ بعد میں شامل ہوئے ہو تو کیا کرنا ہے ایک سانس میں کون زیادہ نہ رہے گا اور ویڈیو بھی بنانی ہے تصویریں بنانی ہے سجاوٹ کی کیسے سجا رہے ہیں کیسے سجا لیا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ہی کام کرنا ہے اور اب وقت بھی ہمارے پاس کام ہے ماشاءاللہ ٹیمیں ہی دیکھ رہی ہوں گی کھڑے میں کافی دیر سے ہمارے ساتھ تھک تو نہیں گئے سکتا تھوڑے تھکے بھی ہوں خیر تو ان کے مقابلے بھی ہونے انشاءاللہ اور ہمارے پاس سیگمنٹ بھی موجود ہیں ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہے نورے مصطفیٰ آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے نورے مصطفیٰ مبارک حضور آردھے کاشیب بھائی نالن پاک کیا بہت عدب والی چیز ہوتی ہے جی بلکل یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوتی کا نقش ہے مگر یہ تو اصلی نہیں ہے اصلی نہیں ہے تو کیا ہوا دیکھو مکہ شریف اور مدینہ شریف کی تصویروں کا بھی عدب کیا جاتا ہے نا وہ بھی تو اصلی نہیں ہوتی ہاں یہ تو ہے آپ کے یہ بات یاد دکھو جو بھی چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے وہ چیز بہت عدب والی ہو جاتی ہے جیسے ہم نارن شریف کا عدب کر رہے تھے جی بلکل میں آپ کو صحابہ کرام کے ایک عمل سے یہ بات سمجھاتا ہوں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور ایک برطن میں وہ پانی جمع ہو گیا اب پانی تو عام سی چیز ہے مگر جب وہ پانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو گیا تو اب وہ خاص اور برکت والا ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی کا برطن صحابہ کرام کے پاس لائے تاکہ صحابہ کرام اس سے برکتیں حاصل کریں تو صحابہ کرام نے وہ لیا اور ہاتھوں وغیرہ پر مر لیا ہم میں سمجھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کا عدد کرنا ہمارے دین اسلام کا بہت ہی اہم ترین حصہ ہے ہی جزاک اللہ خیرہ میں یہ باتیں اپنے دوست کو ہی بتاؤں گا انشاءاللہ کیوں نہیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں جی تو ہمارا سیگمنٹ تھا نورے مصطفیٰ زبردست کیا بات ہے اس میں ہمارے زادوان بھائی تھے اور ہمارے احمد بھائی تھے پیارے سے یہ ہوا کرتے ہیں ہمارا جو میرا پیارا دین پرگیم آیا کرتا ہے انشاءاللہ بھی باروی کے بعد پھر سے وہ آنا شروع ہو گیا اس میں بھی وہ شامل ہوا کرتے ہیں اور یہ پیغام کیا دے رہے تھے اس کو پتا یہاں سے کون بتائے گا دیکھا نہیں دیکھا دیکھا تھا نا اس میں کیا بتا رہے تھے کیا سکھا رہے تھے ہمیں کس چیز کا عدب کرنا چاہیے نالین پاک یہ جو نقش نالین پاک ہیں نالین سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں مبین بھائی نے نہیں بتانا تھا خیر اب بتا گئے کس کس کو بتا ہے چلے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں چلے اچھا بھئیان جہاں مائک بھی پوچھانا تھوڑا مسئلہ ہوگا ٹائم بھی کم ہے خیر ہم بتا دیتے ہیں آپ کو نالین چلے یہ مبین بھائی براون پا بیٹے ہوئے نالین کیا ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتہ مبارک جی پیارے آقا علیہ السلام کی جو مبارک چپل تھی اس کو کہتے ہیں نال ٹھیک ہے نالین دونوں ہوں گی تو اس کو نالین کہہ دیں گے تو یہ اس کا نقش ہے یعنی جیسا اس کا ڈیزائن تھا نا اس کو ہم نے کاپی کیا ہوا اس کو بنایا ہے تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے عدب کرنا ہے اور جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے گی تعلق ہو جائے گا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے کیا ہو جائے گا تعلق ہو جائے گا تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے عدب کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ نالین شریف ہو گئی اس کا نقش ہو گیا اس کا ہم نے عدب کرنا ہے پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا گمبد کی جو ہے وہ تصویر بنائی جاتی ہیں اس کا عدب کرنا ہے آپ جیسے بعضوں کے پاس جھنڈے ہوتے ہیں جھنڈے ہیں نا یہ لہراتیں اس پہ کیا بنوئے ہو تو گمبت بناوا ہے ٹھیک ہے ویسے تو ہم ترغیب یہ دیتے کہ اس طرح کا جھنڈہ نہ لے کیونکہ پھر عدب تھوڑا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے گر جاتا ہے جو جھنڈیاں لگاتے ہیں وہ اس پہ اگر گمبت یا نال شریف جو ہے حضور علیہ السلام کی بنیوئی ہے نقش بناوا ہے تصویر بنیوئی ہے تو وہ بعض وقت زمین پر تشریف لے آتے ہے نا پھر اس کی بیعت بھی ہو جائے گی پھر اس کا خیال رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس سے آوائیڈ کریں یا تو اس وجہ سے اور اگر ہے تو پھر اس کا عدب کریں پھر اس کا عدب کریں یہ جھنڈے زمین پر نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب اس پہ نالین شریف کا نقش بنا ہوا ہے تو اور زیادہ عدب کرنا ہے کیوں اس کا تعلق ہو جائے گا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات سے تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے تو اب کالز بھی ہیں بھائی ہمارے گھر پہ جو بیٹھے ہیں ان کا بھی حصہ ہے جو یہاں ہیں آپ کا بھی حصہ ہے سب اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں جی بھائی کالز اکنے حصہ لیتے ہیں جی بھائی چھے نالین چھے نالین تو چھے نالین لگ گائیں زہاں بھائی ماشاء اللہ بھائی اب اس کے جواب آلے کوئی کال ہے جنہوں نے اور کسی نے نالین لگایا ہوں انہیں وہ شامل کرسکے ہیں تاکہ ہمارا مقابلہ ہو جائے چلے بھائی ابھی رائہ جائے گلراہ آپ نکال کے رکھیں جس میں نالین نالین آئے ہوں تاکہ پھر ہمارا مقابلہ ہو سکتے ہیں ابھی چھے والے آگئے ہیں دیکھتے کون جیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک چلے کال شامل کرتے ہیں میرا نام فاتمہ تاریہ ہے اور میں کراسی سے بات کرنی میں آتا کونت نا ہوں موسیقی 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 پیارے بچوں ارکیٹس مدنی جانے کے ناظرین حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارا اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک کے 99 نام ہیں کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے یعنی ایک کم سو جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ جی پیارے بچوں ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ پاک کے 99 ہی نام ہیں یہ حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کو یاد کرنے سے انسان جنت بھی ہو جاتا ہے سبحان اللہ پیارے بچوں اگر ہم اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں یہ نام یاد ہونا شروع ہو جائیں گے اگر جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے یعنی آپ اللہ پاک کے 99 نام زیادہ زیادہ ریپیٹ کرتے جائیں ریویجن کرتے جائیں اس کا تو آپ کو اور یاد ہو جائیں گے پیارے بچوں اللہ پاک کا ایک نام تو اللہ ابھی ہے جاوہ بہت ساری نام ہیں جیسے خبیر علیم خبیر بصیر حلیم سمیع اور وغیرہ وغیرہ جو اللہ پاک کے پہلے نام ہیں تو بیرے بچوں نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل جہاں نیت کرنی ہے کہ ان ناموں کو یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل آئیے کچھ نام آپ کو میں یاد کراتا ہوں انشاءاللہ جو میں نام آپ کو ریپیٹ کروں گا آپ نے جائے دھورانا ہے اور ابھی بکر و اپو انشاءاللہ سنیں گے بھی جی اللہ تو پہلے آپ یہ اس کو مزید دھورا لیتے ہیں آج ہم نے کیا خوش خبری سنی یہ کون بتایا گا ہم خوش خبری بھی ہے کیا مائک یہاں پہنچ سکتا ہے بھائی ہمارا کوئی مائک اس طرف والے ہمارے جو ہے ادھر تو موجود ہے مائک بھائی آپ پوچھا دیں نا ادھر دیں تو اگر کے لیے سامنے وہاں وہ بتا رہے ہمیں آپ کو تو پورا امدھیان ہونے والا ہے آپ کی تو بھی پورا مقابلہ ہونے والا ہے جی بھائی کیا خوش خبری دیا آپ کو اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا ہے وہ خوش خبری نام کیا آپ کا پہلے اپنا نام بتایا آپ مبشر رضا مبشر کا مطلب پتا ہے خوش خبری دینے والا خوش خبری دینے والا مبشر بھائی آج کیا خوش خبری ہمیں ملی ہے تھوڑی تھوڑی تو آپ نے بتائے چلے بھائی اور دے دیں پیچھے دے دیں آپ نہیں بولیں گے کچھ بھائی ہمارے ساتھ آئے بھائی ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے چھپنے کا کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا پیچھے ہو جائیں آپ ان کو دیکھنے دیں مجھے مل کے ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے بولیں گے تو اور کانفیٹنس آئے گا چھپیں گے تو کانفیٹنس نہیں آئے گا چلے بھائی اور ادھر دے دیں برابر میں دے دیں ماشاءاللہ چلے بھائی کیا بتایا آج ہمیں انہوں نے یہ بتایا کہ نینانوے نام یاد کرنے سے اللہ تعالی اس کو جنتی کر دیتا ہے جی ایسا ہی ہے روایت جو اللہ پاک کے نینانوے نام یاد کرے گا اللہ پاک اسے جنت ملاخر فرمائے گا تو کیسی زبردست خوشخبری ہے بہت ساری ہم چیزیں یاد کر لیتے ہیں کیا کیا یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبلز یاد ہیں ٹین تک یاد ہوتے آگے بھی یاد ہوتے ہیں تو اتنے سارے ہوتے ٹیبلز تو اور یہاں گیا ہے صرف نینانوے تک نینانوے ہم نے نام یاد کرنے کے اس کی خاصت بھی اگر آپ اس کو ریویز کرتے جائیں گے آپ پڑھتے جائیں گے جیسے آپ کوئن لپاک پڑھتے ہیں جانا آپ کا سکول میں سبق ہوتا ہے تو آپ سکول کی ٹائم جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ لپاک نینانوے نام پڑھنا شروع کر دیں اور اس سے آپ کو یاد بھی ہوتے جائیں گے یعنی جتنا زیادہ سنتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے اور یہ تو میرا خیال ہے اپنی پڑھے بھی گئے کٹز مدنی چینل پر میرا خیال ہے وہ چلتے بھی ہیں اور یوٹیوب کٹز مدنی چینل پر آپ کو مل جائیں گے بڑے اس کو ترنم میں اچھے نظمی انداز میں یعنی نانوے نام پڑھے بھی ہیں ہمارے حسن بھائی نے پڑھے کیا نام ہے ان کا حمزہ بھائی حمزہ بھائی نے پڑھے بھی ہیں تو آپ وہاں جا کر اس کو سن سکتے ہیں تو سننے سے بھی یاد ہو جاتے ہیں اور وہ نظم میں بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو اس کو یاد کرنا ہے تو آج تھوڑا سا یاد کریں انشاءاللہ تو جل اس کام ہے پھر یہ مقابلہ بھی ہے ہمارے پاس آج انشاءاللہ ساتھ مانگت کریں گا اچھا ایک دفعہ آپ پڑھا دے بھی رہا خیال ہے یاد تو پھر مشکل ہو جائے گی کوشش کریں یاد کریں کل آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیا ہوتا ہے دیکھتے آج انشاءاللہ ساتھ کل اپنے ساتھ مانگت کریں گا کہنے بچوں اس میں سے آپ نے تین نام ساتھانے ایک بات پھر ریپیٹ کرتا ہوں تین نام انشاءاللہ درجل آپ سننے ساتھانے وقر آپ پھر آپ سننے گئے ان سے جی جو تین نام کو ریپیٹ کر ساتھانے ایک نام ہے اللہ کہنا ہے اللہ 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 جی اگلے نام ہے الرحمان اگر پھر یہ مقابلہ والے بچاروں کو شروع سے ام نے کھڑا رکھتا ہے جس کو سمجھ یاد نہیں ہو تو اس کو سمجھا ملتی ہے کھڑے ہونے کی ان کو تو یاد کر کے آئیں بچارے پھر بھی یہ کھڑے ہوئے شروع سے پھر ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بھئی تو سنتے بھئی کون کون کا نام یاد ہوا ہے آپ کی بارے ماشاءاللہ جی چلے بھئی سنائے 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 ادھر دے دیں مائک پیچھے پیچھے دے پیچھے آتھ اٹھا بھئی یاد ہوئے ہیں نہیں ہوئے چلے جس کو بھی دے 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 ہاں ان کو دے دیں چلے سنائے الرحمان اللہ الرحیم صحیح سنائے سنائے اور آپ سنائیں گے الرحمان الرحیم اللہ الرحیم اللہ جی تو دونوں جواب درست ہوگئے پڑوس کے بھی آپ کی یاد ہوگئے ماشاءاللہ تو اب سیگمنٹ آپ کا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل تو یہی ہے کہ نعرے بھی لگانے ناتے بھی پڑھنی آقا کہ ولادت کا جشن بھی بنائیں گے سیگمنٹ بھی شامل کرتے جائیں گے کچھ ہوگا کچھ نہیں بھی ہوگا تو آئیے اب ہمارا کوئیس جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور کوئیس جو ہے یہ اس کے دو حصوں میں کیوئیس ہے ایک جو ہے پہلا حصہ اس کا ہوگا دیکھے اور یاد رکھے پہلے چلے اس کا بمپر لیتے ہیں سیگمنٹ میں آتے ہیں اس کے بعد پھر تھوڑی تفصیل بتاتے ہیں چلے جی تو پہلا ہے دیکھے اور یاد رکھیں مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں جی تو ہمارا پہلا سیگمنٹ یعنی کہ جو کوئیس ہے اس کا پہلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے دیکھے اور یاد رکھیں بھئے آپ لوگوں کو پتا ہے ہماری پہلے ٹیم میں کونسی ہے یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم جی ٹیم اے میں کون کون ہے مائے کو اٹھا لے جلدی سے اپنا نام تو بتائیں ماشاءاللہ محمد صفان اتاری محمد صفان اتاری جی محمد سبحان محمد سبحان سبحان عبدالس سبحان ہوگا دیکھ لے چلے جی محمد عبید رضا اتاری محمد عبید رضا اتاری اور محمد حنین اتاری تو یہ ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی ہو گئی ہے اب یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے پہلا سیگمنٹ دیکھیں اور یاد رکھیں اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اسماع الحسنہ کیکہ اللہ پاک کے نام اس کو دیکھ کر آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اور دیکھتے ہیں کس کو زیادہ یاد رہی ہے اب کس کا باری پہلے آئے گی اس کے لیے یہ ہونے والا ہے کہ جناب یہاں پر پرچیاں موجود ہیں اس میں سے آپ آجائیں جلدی سے آجائیں ہمارے مبشر بھائی آرہے ہیں اب پرچی اٹھائیں دیکھیں کس کا نام آتا ہے دونوں ایک ساتھ اٹھائیں جی چلے آپ تشریف رکھیں چلے بھائی ٹیم بی یہ آگیا ہے باری ٹیم بی کی ٹیم بی کہاں ہیں یہ ٹیم بی ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم بی کو جو ہے ہم بیس اسماع الحسنہ دکھائیں گے کہاں دکھائیں گے یہ سکرین پر یہ سکرین موجود ہے آپ نے انہیں بٹھا لینا ہے اپنے ذہن میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا آپ بتاتے ہیں چلے جی دکھائیں اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ البارئ المصور الغفار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم یہ بیس ہو گئے ہیں یہ وقف کر کے پکڑے جاتے ہیں اگر وقف نہیں کریں گے تو آخر پہ پیش آ جائے گا العلیم و الرحمن ٹھیک ہے اب آپ نے ٹوینٹی سیکنڈ آپ کے پاس موجود ہیں دیکھتے ہیں بھئی آپ کتنے بتاتے ہیں جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اللہ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہمن العزیز المتکبر الخالق الباری المصور مصور پائیو پور ٹری الحباب جی آپ کا بات ختم ہو چکا ہے اور آپ نے سنائے ہیں گیارہ یا بارہ 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 بھئی یہاں ہمارے پاس گہ رہے ہیں بارہ اور جی بارہ اچھا ریپیٹ تو نہیں ہوا تا المصور مجھے لگا شاید دو دفع ہوا ایسا تو نہیں ہوا چلے بھئی یہاں بھی کاؤنٹنگ رکھے وہاں ہمارے جائے پیچھے بھی کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی کاؤنٹنگ میں آگے پیچھے اچھا بھئی ایک ریپیٹ ہوا ہے وہی میں نے کہا المصور شاید ریپیٹ ہوا ہے تو بھئی آپ کے گیارہ نام مانے گئے ہیں آپ ٹیم بی کی طرف آ جائیں گے نہیں یہ بی تھی اے کی طرف آ جائیں گے چلے بھئی اے ٹیم ریڈی ہے گیارہ جیتنے کے لئے کیا کرنا ہے بارہ نام یاد رکھنے تو آپ کو نظر آ رہی ہے اسے سکرین صحیح چلے جی شروع کریں پھر جین کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اور یہ سکرین جی جی سکرین پر شو کریں ہمارے انشاءاللہ دکھاتے بھئی جی آگئے جی القابض الباسد القافد الرافع المعز المذل السمیر البصیر الحکم العدم اللقیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلیم القبیر الحفیر المقید جی آپ کی بھی ہو گئے ہیں پورے 20 چلے وائی اب آپ کی باری ہے دیکھتے ہیں کتنے اس میں سے آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے گیارہ کی جگہ آپ نے بارہ سنانے جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب القبیر الحفیر الحفیر جی 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 ٹائم چل رہا ہے آپ کا ٹس سیکنڈ ہو چکے آپ کے اللہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیمرہ پائی فور تھری ٹو ون آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جی فرس ٹائم آئے تھے کسی پروگرام میں مدنی چینل گئے نہیں پہلے آ چکے ہیں چلے بھئی تو ہو جاتا ہے یاد ہوتا ہے وقت پر یہ ہی ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری ٹیم بھی جو ہے اپنا فرس سیگمنٹ اس کو اس کا جیت چکی ہے چلے جی اب ہم نے چلنا ہے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور اس میں کیا ہوگا اس میں یہ رحمت کے رنگ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا حصہ ہے رحمت کے رنگ اور اس میں جو ہوگا یہ کہ سوالات ہوں گے اس میں سوالات ہونے والے اور وہ کیسے ہونے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بمپر آئے گا پھر جو ہے وہ آپ کو مزید اس کا بتاتے ہیں جی رحمت کے رنگ مبارک مبارک جی تو یہ اب رحمت کے رنگ میں سوالات ہونے والے ہیں اور سوالات ہوں گے یہ پرچیاں آپ کے پاس آ جائیں گے یہ بال آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے پاس آئے گا اس میں سے پانچ پرچیاں نکال لی ہیں وہ پرچیاں پھر مجھے مل جائیں گے اور اس کے بعد میں نے کرنے ہیں آپ سے سوالات اب پہلا سیگمنٹ آپ جو ہے وہ لوس کر چکے ہیں اور ہماری بی ٹیم جیت چکی ہے اب یہ جو توفو کی تقسیم یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ توفو کی جو نعمتیں ہیں یہ اسی کے مطابق تقسیم ہوں گی کہ جو زیادہ جیت جائے گا آپ جیسے پہلا سیگمنٹ جیت گیا یہ دوسرا بھی جیت گیا تو دونوں بڑے ادھر چلے جائیں گے اور اگر پہلا آپ لوس کر گئے ابھی ہمت نہیں ہار نہیں اگر ابھی یہ جو جاتے ہیں آپ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو پھر یہ ٹائے ہو جائے گا تو برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے ورنہ پھر دونوں چھوٹے آپ کی طرف چلے جائیں گے اور دونوں بڑے ادھر چلے جائیں گے کون سا گفت لینا ہے بڑا چھوٹا بڑا چھوٹا ادھر دے دو بڑا چلے جی مقابلہ ہو رہا ہے تو اب دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہ باول جو ہے آپ کی طرف آئے گا یہاں سے کون لے کے جائے گا مبشر بھائی کریں گے سارے گام چلے مبشر بھائی آجائے یہ اٹھا ہے جی ادھر آجائے چلے جی اٹھا لے پاچھ اٹھا لے پاچھ ہو گئے بھائی مبشر بھائی کتنے ہوئے پاچھ ہو گئے اب یہ مجھے دے دیں یہ بھی در رکھ دیں اور وہ پرچیاں بھی دل لیا ہے سیدھے آج سے چلے جی یہ میرے پاس آگا ہے اب یہ سوالات جو ہے مجھے بتایا جا رہا ہے پوچھنے ٹیم بی سے ہے تو نکالے تو ٹیم اے نے پوچھیں بی سے اچھا اچھا یہ ایک نکالے کہ دوسرے بھائی دے کے پہلا پہلا پرگرام ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے نیکس میں صحیح ہو جائے گا تو یہ نکالنے انہوں نے اور جواب آپ نے دینے ہے تو آپ اگلی دب آپ نکالیں گے اور جواب یہ دیں گے چلے بھائی سوال جو ہے مخالف سیلیکٹ کر رہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے پرنا چن کے مشکل مشکل نکال لے تھے چلے جی تو پہلا سوال ٹیم بی کے لیے یہ ہے یہ بتائیں کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے آسان آگیا ربی الاول جی ان کا جواب درست ہے درست ہے آسان تو ہے لیکن بعض بچوں کے لیے آسان بھی جو ہے نا وہ زہر میں نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں ہوتا مہینہ کون سا چل رہا ہے یہ ہوتا ہے مرحبہ والا مہینہ کب آئے گا مرحبہ والا مہینہ بارہ ربی الاول کا مہینہ کب آئے گا بھائی بارہ میں ربی الاول موجود ہے ٹیک ہے جی چلے جی ہمارے پاس وقت بھی کمیں نیکٹ کوششن کون کون سا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے ایک کا نام بتائیں نہیں میں نے سوال کیا کیا ہے کون کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے یہ سوال ہے کیا ہے کون کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے بیٹھ کر نہیں پینا چاہیے اس میں سے ایک نام بتانا ہے جلدی سے 10 seconds میں ٹی کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے ٹی جہاں بھی جواب آرہا ہوگا ہاتھ اٹھ گئے دینا نہیں ہے دینا نہیں ہے ٹی کوئی پانی کھڑے ہو کر نہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور ان کا جواب کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے آبے زمزم آبے زمزم جب ملتا ہے کیسے پیتے کھڑے ہوگے پیتے نا آبے زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں ایک پانی آپ سے پوچھا دامنے وہ یہ ہے چلے بھائی اور دوسرا سوال آگیا یہ ارکان اسلام بتائیں ارکان اسلام پانچ ہے بالکل صحیح کون کون سے حج روزہ زکاة نماز صحیح ہے اور ایک رہ گیا ہے ایک بڑا آسان ہے چلے آپ کا جواب درست مانے کلمہ ٹھیک ہے کلمہ جو ہے وہ چلے بھائی ایک مدنی مقصد سنائیں آسان آرے بھائی آپ کے لئے تمہارا مدنی مقصد یہ ہے مجھے اپنی اور اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءالہ شیر کمپلیٹ کرنا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے آپ نے نہیں بولنا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کمپلیٹ کریں ٹین گنتی شروع ٹائم 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 پورا ہو گیا وہ اپنے ساتھ گنتی آپ نے گنتی نہیں دی آپ نے جواب سوچنا ہے جی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمار نبی زبردست چلے بھائی وقت بلکل کم ہے مبشر بھائی آپ جلدی سے دل لے کر آ جائیں بہت ہم انگلیس سوالات ہیں چلے تین سوالات کے جوابات درست دیئے ہیں اب انہوں نے سوالات ابھی تو یہی نکلیں گے اس میں سے کتنے کتنے ہی ہیں نا دس ہی تھے چلے جی ادھر بھی دے جائے ہمیں چلے بھائی تو پانچ ایک نے نکال لیے تو دوسرے کے لیے تو پانچ وہ آٹومیٹک بچے چلے جی ٹی میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے لفظ اسلام میں کتنے حروف ہیں آپ کے لیے اسانے جلدی ان کے بتا دیں جی اسلام میں جلدی چار چار یہ کاؤنٹنگ غلط ہو رہی ہے جلدی آپ لوگ اپنی کاؤنٹنگ شروع کر دیں پانچ کتنے حروف ہیں بس 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 آ گیا جواب آؤ ان کا بھی سن لیں جی پانچ ان کا جواب درست ہے یہ بتائیے جلدی سے آلہ حضرت کی لکھی ہوئی نات کا کوئی شیر سنائیں ایک شیر کوئی تھا بھی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام آپ کے جواب دی سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کا طریقہ بتائیں ایک طریقہ کوئی سیدھا پاؤں اٹھا کر اور اٹھا اٹھنا بچھا کر سیدھا پاؤں اٹھا کر اس طرح سے جو بیٹھتے ہیں اور ہلٹا پاؤں بچھا کر آپ کا جواب درست ہے آلہ نیکس قوشن کسی ایک نماز کی مکمل رکھتے بتائیں آلہ دو سنت دو نفیل فجر دو سنت دو نفیل فجر میں سوچ لیں دو سنت دو فرض جی ان کا جواب درست ہے آلہ آلہ اور آخری سوال یہ ہے جو بڑا آسان ہے ارکان اسلام کتنے ہیں فائف اور اس طرح یہ مقابلہ ٹیم اے جیت گئی ٹیم اے جیت گئی تو پکمل جائے کمپیٹیشن کا نتیجہ آیا کہ یہ ٹائی ہو گیا ہے ڈرو ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا بھائی توفے دونوں کو ملے گی برابر سے ایک یہ چھوٹا والا اور ایک بڑا والا یہ ٹیم اے کی طرف اور دوسرا ٹیم بی کی طرف زبردہ مبارکو صحاب اللہ کسی نے نہیں کہا آمین آمین و یاکم اور اسی کے ساتھ جی وقت بھی اقتدام پر جا رہا ہے کال ہم شامل کر لیتے ہیں جی میرا نام وجیحہ ہے میں سرکودہ سے بات کر رہی ہوں آج میں نعرے لگاؤں گی سرکار کی آمد مرحب مدنی کی آمد مرحب آتا کی آمد مرحب آتا کی آمد مرحب سچے کی آمد مرحب آتا کی آمد م Reed منارحب آتا کی آمد مرحب آتا کی آمد آتا کی آمد مرحب آتا کی آمد مرحب رضا کے الله퍼راد برااناللہ عبارہ نارے مارہ مارہ باروی کی نسبت سے بارہ نارے ماشاء اللہ یہ تو ابھی تک کی بھی نہیں زبردہ شاء اللہ میرا نام نور فاطمہ میں آج ایک سانس میں نعرے لگاؤں گی سرکار کیا منور بنلدال کیا منور حضور کیا منور نور کیا منور حقا کیا منور تک کیا منور سب مل کر بولو مر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک سانس میں دی بہت ساری سانسوں میں دی ایک سانس میں دی چھے نعرے لگ گئے ماشاءاللہ کیا بات ہے جی میرا نام زینب اتاریا ہے میں آج ایک ساس میں نعرے لگاؤں گی سرکار کیا منور دلدار کیا منور مکی کیا منور مدنی کیا منور بیارے کیا منور سوڑے کیا منور دلدار کیا منور آقا کیا منور آقا کی ملہدت مرحبا ماشاءاللہ کتنے تھے دس واز آخر میں شاید سانس چھوڑیا تھا اچھا توڑ گئی تھی بارہ جن کے تھے وہ یہ مقابلہ جید گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے ایک سیگمنٹ بھی ہمارا رہ گیا انشاءاللہ کل بھی سیگمنٹ شامل کریں گے اللہ علیہ الحبیم مبارک مبارک خزور آ رہے ہیں مبارک مبارک خزور آ رہے ہیں